کورونا وائرس کے دور میں بہت سارے لوگ بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور آج ہم ایسے ہی اچھا کام کرنے والوں کی بات کرنا چاہتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا چاروں طرف نکارات مکتہ کا ماحول ہے لوگ صرف آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ آج کتنے اور نئے لوگوں کو سنکرمان ہو گیا آج کتنے اور نئے لوگوں کی موت ہو گئی لوگ ڈاؤن اور بڑھنے والا ہے کیا کیا پریشانیاں بڑھنے والی ہیں ارترستہ ڈوب رہی ہے سب کچھ خراب ہی خراب ہو رہا ہے لیکن نکارات مکتہ کے اس دور میں بہت کچھ اچھا بھی ہو رہا ہے بہت کچھ بہت لوگ ایسے بھی ہیں جو اچھا کام کر رہے ہیں اور جنہیں دیکھ کر آپ کو ایسا لگے گا کہ مانوتہ ابھی مری نہیں ہے کورونا کے سنکٹ میں مانوتہ کا دھرم سب سے بڑا دھرم ہے اور کوئی بھی دھرم اپنے شکھر کو تبیچ ہوتا ہے جب وہ دوسروں کی مدد کرنے کے سدھانت کو ہمیشہ اپناتا ہے سکھ دھرم اسی سدھانت اور وچار کا پریچائک مانا جاتا ہے جہاں دوسروں کی نسوارت سیوہ کو ہی سب سے بڑا پننے مانا گیا ہے سکھ دھرم کے سنستھاپک گروہ نانک کے جیون میں ایک کہانی آتی ہے جس میں وہ ایک بار ترازو سے کچھ اناج تول کر گرہکوں کو دے رہے تھے گنتے گنتے جب وہ گیارہ بارہ اور پھر تیرہ پر پہنچے تو انہیں اچانک کچھ انبھوتی ہوئی وہ سامان کو تولتے ہوئے اور تیرہ کے بعد تیرہ پھر تیرہ اور سب تیرہ ہی تیرہ کہتے گئے اس گھٹنا کے بعد گروہ نانک ماننے لگے تھے کہ جو کچھ ہے وہ پرم برم کا ہے میرا کیا ہے اس بھاونا کو آگے بڑھاتے ہوئے سکھ دھرم میں لنگر کی پرمپرا شروع ہوئی کیونکہ جو سوویدھائیں اوپر والے نے ہمیں دی ہیں اس کا اپبھوگ ہم اکیلے نہیں کر سکتے اس کا ایک حصہ ہمیں ان لوگوں تک بھی ضرور پہنچانا چاہیے جو مجبور ہیں اور جنہیں ان کی ضرورت ہے اسی لیے آج ہم سکھ دھرم کی لنگر والی پرمپرا کا ایک وششن کریں گے دیش بھر کے گردوارے سنکٹ کی اس گھڑی میں لنگر کے ذریعے بھوکے لوگوں تک بھوجن پہنچا رہے ہیں جو بہت پننے کا کام ہے اس سنکٹ کال نے لنگر کی پرتھا کو بھی تھوڑا بدل دیا ہے یعنی اب لوگ گردواروں میں بیٹھ کر تو لنگر نہیں کر پا رہے لیکن گرو نانک کے انویائی بھوجن کو ہی ضرورت مندوں تک پہنچا رہے ہیں اور یہ سب کیسے ہو رہا ہے یہ سمجھنے کے لیے آپ کو ڈلی کے گردوارہ بنگلہ صاحب لے کر چلتے ہیں ڈلی کے چار اور گردواروں کے ساتھ مل کر یہاں پر ہر دن ایک لاکھ لوگوں کے لیے دو وقت کا کھانا بنایا جا رہا ہے یعنی صرف چوبیس گھنٹے میں یہاں کھانے کی دو لاکھ تھالیاں تیار ہو جاتی ہیں صبح چار بجے سے ہی گردوارہ بنگلہ صاحب کی رسوئی میں کام شروع ہو جاتا ہے اور کچھ ہی گھنٹوں میں بھوجن تیار کر کے ڈلی اور آسپاس کے علاقوں میں ضرورت مند لوگوں تک پہنچا دیا جاتا ہے ہمارے دیش میں ماننے تا ہے کہ غریبوں کو کھانا کھلانا ہی بھگوان کی اصلی بھگتی ہے یہ سب سے بڑا پننے ہے اور اس سمیں یہ لوگ جو کام کر رہے ہیں وہی بھگوان کی سب سے بڑی بھگتی ہے پوجہ ہے وہی سب سے بڑا پننے ہے یہاں پر جو کھانا بن رہا ہے اس میں کوئی بھرشتہ چار نہیں ہے اس کی گنواتتہ بہت اچھی ہے گردوارہ بنگلہ صاحب کے سیوہ دار بڑے ہی آدار اور پریم سے یہ کھانا تیار کرتے ہیں اور ان کی کوشش رہتی ہے کہ اس مشکل سمیں میں کوئی بھی بھوکا نہ رہے یعنی نہ تو یہاں کے کھانے میں کوئی ملاوٹ ہے نہ ہی اسے بنانے والوں کی سوچ میں آپ نے دیکھا ہوگا اکثر سرکاریں جب مفت کا بھوجن لوگوں میں بانٹتی ہیں تو اکثر لوگ بڑی شکایت کرتے ہیں بہت ساری جگہوں پر آپ نے سنا ہوگا لوگ کہتے ہیں کہ کھانا اچھا نہیں ہے اس کھانے میں ملاوٹ ہے خاص طور پر جب سرکاری تنتر اس میں شامل ہو جاتا ہے تو کئی بار یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ کھانے کی جو گنوٹہ ہوتی ہے گنوٹہ وہ کافی نیچے چلی جاتی ہے لیکن یہاں ایسا نہیں ہے آج ہم نے دلی کے گردوارہ بنگلہ صاحب سے آپ کے لیے ایک سپیشل رپورٹ تیار کی ہے آستھا اور سیوہ کی یہ شاندار کوشش دیکھ کر آپ کو بھی دوسرے لوگوں کی مدد کرنے کی پریڑنا ملے گی اس بھاو کے ساتھ ہم یہ رپورٹ آپ کو دکھا رہے ہیں اور اس سمیں یہی راشت بھکتی ہے اگر آپ بھی خود کو دیش بھکت مانتے ہیں دیش کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو سوشل ڈسٹینسنگ کا پالن کرتے ہوئے دھیان رکھتے ہوئے اپنے آسپاس رہنے والے لوگوں کی ایسے ہی مدد کر سکتے ہیں کورونا کے سنکٹ کال میں سہارا ونے دلی کے گرودوارے جو اس سنکٹ کے سامے میں لاکھوں لوگوں کی بھوک مٹا رہے ہیں ان گرودواروں کے دروازے بند ہیں لیکن انہوں نے ضرورتمند لوگوں کی مدد کا کام بند نہیں کیا ہے جتنا پرانا سکھ دھرم کا اتحاس ہے اتنہی پرانی پرمپرہ ہے دھوکے شرطھالو کو بھوجن کرانا یعنی لنگر پر تھا کورونا وائرس کے سنکرمند کے کارن اس سامے لنگر بند ہیں اس لیے دلی کے گرودوارا بنگلہ ساحب میں لگاتار کھانا بنا کر اسے باہر سپلائی کیا جا رہا ہے اور اس کی شروعات صبح چار بجے سے ہی ہو جاتی ہے سکھ دھرم میں امیری گری بھی اونچی یا نیچی جاتی کا کوئی فرق نہیں ہے گروہ کے گھر پر سب کا برابر کا حق ہے اس سامے دلی کے پانچ گرودوارے مل کر ہر دن ایک لاکھ لوگوں کے لیے دو وقت کا کھانا تیار کر رہے ہیں یہ مشین پوری آٹومیٹک ہے اس مشین میں کچھ نہیں کرنا صرف آٹا گوندہ جاتا آٹا گوندے کے اندر مشین الگ سے لگی ہے یہاں سے تاجے پرشادے ہر سیکنڈ آپ دیکھیں گے ہر سیکنڈ ایسا تاجہ پرشادہ آپ نے کہیں نہیں دیکھا ہوگا ایسے تاجے پرشادے کیونکہ ہمارے یہاں پر شردہ ہے ستکار ہے پیار ہے بھاونہ ہے یہ جو پرشادہ یہاں بنتا ہے یہ بھاونہ سے بنتا ہے اس لیے اس کی اتنی برکت ہے بھوکھے کی آنکھیں اس کو دیکھ کر ہی اس کی ترپتی ہو جاتی ہے یہ اس طرح کی بھاونہ سے بنایا جاتا ہے سکھ دھرم میں روٹی کو پرشادہ کہا جاتا ہے اور اس آٹومیٹک مشین کی مدد سے یہاں ہر گھنٹے پیتالیس سو روٹیاں تیار ہوتی ہیں یعنی ایک منٹ میں پچھتر روٹیاں یہ مشین بڑے ویژیانک طریقے سے آٹے کو روٹی بنانے لائک چھوٹی چھوٹی لویوں میں توڑ دیتی ہے اور پھر مشین پر لگی ایک بیلٹ پر آگے بڑھتے ہوئے گولگول روٹیاں بنانے اور اسے سیکھنے کا کام پورا ہو جاتا ہے اور پلگ جھپکتے ہی بنی ہوئی روٹیاں مشین سے باہر نکلنے لگتی ہیں صرف روٹیاں ہی نہیں لوگوں کے لیے دال اور سبزی بھی یہاں تیار ہوتی ہے یہاں ایک وقت میں 600 کلو دال 1100 کلو چاول اور 1250 کلو گرام آٹے کی روٹیاں تیار ہوتی ہیں گردوارہ بنگلہ صاحب میں 300 سے زیادہ لوگ دن رات کام کرتے ہیں کھانا بنانے والے یہ لوگ سیوادار ہیں ان میں 90 پرتیشت لوگ ایسے ہیں جنہیں کوئی ویتن نہیں ملتا وہ اپنی اچھا سے اس مہماری کے دوران لوگوں کی سیوہ کر رہے ہیں اور جب کھانے میں بھاو آتا ہے جس من سے اس کو بنایا جاتا ہے یہ سوچتے ہوئے بنایا جاتا ہے کہ آخر کار یہ کھانا کن لوگوں تک جا رہا ہے وہ کتنے دنوں سے بھوکے ہیں وہ جب یہ کھائیں گے تو کتنا خوش ہوں گے کتنے دعائیں دیں گے ان سبھی چیزوں کو دل و دماغ میں رکھ کے اپنے ذہن میں رکھ کے یہ کھانا تیار ہوتا ہے ہر دن یہاں کھانا بنانے پر لاکھوں روپے خرچ ہوتے ہیں اور اس کا ایک بڑا حصہ دان سے بھی آتا ہے ہمیں خود پتہ نہیں یہ کیسے چل رہا ہے ہمیں نہیں پتہ ہم جب صبح آتے ہیں ہمیں پتہ چلتا ہے جی آج پانچ ٹرک ہیے آگے چاٹ ٹرک ہیے چھوڑ گیا ہم کہتے ہیں بھائی کون دیکھے گیا وہ منہ کر رہے ہیں نام بتانے سے ہمیں نہیں پتہ ہم نے ایک آدمی کو ہم نے کہا یار وہ آتا ہے رو جاتا ہے ہم نے کہا اس کی ویڈیو بناو تو وہ ایک ہندو پریوار سے تھا انہوں نے ویڈیو بنایا نام بتانے سے ہمیں نہیں پتہ وہ کہاں سے آتے ہیں اور کیسے دیکھ کر چلے آتے ہیں بس یہ میں یہ کہوں گا کہ دلی اور دنیا کے بڑے دل کے لوگ ہیں جن کے کارن یہ چڑھ رہا ہے اس گردوارے سے کبھی نہ کو بکھا گیا ہے نہ کبھی کو بکھا جائے ڈلی کے یہ گردوارے اپنے آپ میں ایک شاندار مثال ہیں یہاں دھارمک گتی ویدھیاں بھلے ہی بند ہیں لیکن سیوہ کا کام لگاتار جاری ہے دیش جو لڑائی اس وقت لڑ رہا ہے اس کی کوریج کے دوران کئی بار جب میں رکھتا ہوں اور کھمتا ہوں تو سوچتا ہوں کس کبھی من اداس بھی ہوتا ہے کہ آخر کار اور کتنے دنوں تک لڑنی ہے یہ لڑائی اور جب یہ سوچ منگ میں آتی ہے تو بھاؤ کمزور رہا ہے لیکن اگلے ہی پل دیش کے ان جیسے سپاہیوں کے چہرے اور ان کے بھاؤ جب سامنے آتے ہیں تو پھر وہ وشواس اور بھی پرگاڑ اور بھی مجبوط طریقے سے دل میں جمتا ہے اور دل کہتا ہے کہ اگر ان جیسے سپاہی ہیں تو اس لڑائی کو لڑکے جیتنے سے ہمیں کوئی نہیں روک سکتا ہے اپنے سروگی کمار خان کے ساتھ ہمیں فرکاش Zee Media صرف بھارت میں ہی نہیں ویدیشوں میں بھی سکھ سمودائے کے لوگ وسودیو کٹمبکم کو اپنا دھرم مانتے ہیں اور پوری مانبتہ کی سیوہ کرتے ہیں پچھلے مہینے امریکہ کے نیو یورک میں سکھ سمودائے کے لوگوں نے تیس ہزار لوگوں کے لیے کھانے کا انتظام کیا تھا یہ کھانا آئیسولیشن میں رہنے والے امریکہ کے لوگوں کے لیے بنایا گیا تھا کینیڈا میں سکھوں کی ایک سنسطہ نے امرجنسی فوڈ بینک شروع کیا ہے تاکہ کینیڈا کے ضرورت مند لوگوں کو راشن کی کمی نہ ہو یہاں تک کہ پاکستان میں بھی گردواروں میں کرونا وائرس کے مریضوں کو رہنے کی جگہ دی گئی ہے اور وہاں پر سکھ سمودائے نے سب ہی دھرم کے لوگوں کو راشن اور بھوجن بانٹا ہے